برائے خوشنو دیے چار دماغ سمین علیہ السلام بلندر صلوات اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد و علیہ محمد حضورین مجلس آج کی شب کے لیے میں نے انتخاب تو کسی اور کلام کا کیا تھا مگر انتظامیہ نے مجھ سے یہ حکم دیا ہے کہ مقتل امام حسین پیش کیا جائے اگر آپ گریہ کرنے پر آمادہ ہیں تو میں پیش کیا دیتا ہوں درود پڑے مل کر بلند آواز سے اللہ علیہ وسلم غریب زہرہ کی غربت سنو غریب زہرہ کی گربہ سنو اے غیلِ عزا اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہِ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبِ فرات تھا غر ایک خون کا پیاسا تھا غل چراغِ امامہ تبھی بجھانا ہے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا کسی نے پہلوں میں برچے کا پھر اتار دیا کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغِ جفا غریبِ زغرا کا ذی پر سنبھلنا مشکل تھا ارے علی و زغرا کو علی و زغرا کو رن میں رولایا جاتا تھا حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا تماچہ مارا کسی نے تو بولے یا زغرا علی کو یاد کی آسے پہ ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کی آموں سے خون اگلتے ہوئے زمین پہ زین سے حضرت جو موں کے بل آئے اور جو تیر سینے میں تھے وہ پشت سے نکل آئے نکل کے پہلو سے سب برچیوں کے پھل آئے اور قرار کے اس طرغہ اب شہ ہے کو ایک پل آئے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں ارے تمام پس لیا ابن علی کی ٹوٹ گئیں رقم کیا ہے یہ راوین درد کا منظر کون سا منظر رقم کیا ہے یہ راوین راوین درد کا منظر کچلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر بہن کے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کاغا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر ارے میری سکینہ ارے میری سکینہ کئی دم نہ توڑ دے ظالم تُو رغم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم پڑا تھا دشت نے بے جاں بطول کا بیٹا حسین زندہ غین کیا شمر سے کسی نے کہا قریب جا کے قریب جا کے دی شمر نے پھر حس کے صدا اور وہ دیکھو آگئیں مقتل میں ثانی زغرا زغرا دیکھو آگئیں مقتل میں ثانی زغرا یہ سنتے ہی شغے دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے بیغن کے نام پہ سبیر اٹھ کے بیٹھ گئے یہ کہہ گے کہ آگے بڑھا بڑھا غات میں لیے خنجر اُدھر تڑپنے لگیں ایک لاش دری دری پر اِدھر خیام سے نکلی بطول کے دختر عجیب بے عدب شمر نے یہ کیا کر ارے ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے کلام پاک کو ٹھو کر لگائی ظالم نے عجب ترغا سے ستم گرے یہ کر رہا تھا ستم کبھی غسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باغم ارے پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہسا ظلم ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم کاغا حسین نے کاغا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر جو لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر جو اب تک نہیں رویا وہ اس بند پہ ضرور روے گا چلی جو ضرب فرشتوں نے مو مو کو پھیر لیا ارے فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے مو کو پھیر لیا ہٹے نبی تو رسول وں نے مو کو پھیر لیا اور چلے رسول تو ولیوں نے مو کو پھیر لیا حسن رسول علی بول اب خدا جانے ارے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے اب اس کے آگے تکل ہوں بیان کیا ہوگا لگیں لگیں جو زربیں نہ نکلا لگوں کا اک قطرہ تو لائین غیز میں آ کر صدا یہ دینے لگا حسین حسین جلدی بتا موج زاغ یہ کیسا ارے کہا حسین نے کہا حسین نے تو پیار ماں کا کیا جانے اور گلے پا میرے گلا رکھ دیا غیز غرانے خود نہ خیانے خدا لگ لگ نمید کیا بی مومن اکرام ایک بہت اہم غزارش آپ کی خدمت میں کرنی ہے تمام مومین اپنے موبائلز پرس اور دیگر قیمت اشیاء کا بہت خیال لکھیں بالخصوص جب زیارت شبیہ تابو شرد علی اکبر علیہ السلام برامد ہوگا تب آپ کو بہت زیادہ اختیار کی ضرورت ہے آپ اپنے تمام موبائل فونز پرس اور قیمت اشیاء کا خصوصی خیال لکھیں تاکہ کسی ناخوشکوار واقعہ سے بچا جا سکے جزاک اللہ برمحمد علی محمد علیہ السلام بلانتر سالوات میں غزارشہ خدمت ہوں حجل سلام والمسلمین مولانا سید عریف حسین قازمی صاحب سے دعائے کرم مجلس عزا سے خطا فرمائے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن رحمن عبدو جو خلص بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل مننا انکنت السمیل علیم سلوات پڑے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو السلوات و السلام علیم سید المرسلین و خاتم نبیین عبیل قسم محمد و اللہ علیہ تیبین داہرین معصومین دعای امام سمان اللہم کلی بلی کال حج دبن لحسان سلوات کا علیہ و آلہ دبن لحسان فی حد حسان و فی کل حسان دبن لحسان و لیان و حافظات و قائدان و ناصرات دبن لحسان و دلیلان و ناصرات حد دا تشکنه ارضکا توا دبن لحسان و تُم اتعہ فی حافظ رحمد رحمد گیا رحمد سلوات پڑے محمد و آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر دی امری و احلل اقدتا باللسان یفقه قولی اما بعد فقط قال سبحانه وتعلا ان فی خلق السماوات بالرز و اختلاف اللیل والنہار لآیات لئول الالباب سلوات پڑے محمد و آلہ محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم سلوات پڑے محمد و آلہ محمد ہماری عزاداریاں ماتمداریاں یہ پرسا یہ گریہ یہ نظر و نیاز اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ہم فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرمائے آج آخری مجلس ہے اور کیونکہ آمال شبِ آشور بھی ہوں گے اور صبح بھی زیارتِ آشورہ پڑھی بھی جائے گی اور انشاءاللہ اس میں بھی مسائب ہوں گے تو آج کی مجلس کا دورانیاں مختصر ہوگا امام نے فرمایا کہ لشکرِ اقل اور لشکرِ جہل یہ جنگ ہے دنیا میں تو خود پہچان سکتا ہے کہ کس لشکر کے اندر ہیں جتنی ہمیں اپنے بدن کی فکر ہوتی ہے ہم چیک اپ کرانے جاتے ہیں بی پی صحیح ہے شگر تو کہیں نہیں کینسر تو کہیں نہیں کٹنی صحیح ورک کر رہی ہیں دل صحیح کام کر رہے ہیں اسی طرح معصومین فرماتے ہیں حاسبو قبل انتواسبو میڈیکل چیک اپ کرتا ہے اسی طرح حاسبو اپنا روحانی بھی چیک اپ کیا کر کہ کہیں تیرے وجود میں جہالت کا ایک سپاہی تو نہیں بیٹھا ہوا زد حسد بغض اداوت تکبر عجب یہ سارے لشکر کس کے ہیں جہالت کے لشکر ہیں اور ان میں سے ایک بھی لشکر تیرے اندر آ گیا تو سمجھو یہ ایک طرح کا ناسور ہے کینسر جس طرح انسان کے بدن کو تباہ کرتا ہے اسی طرح یہ تمہارے وجود کو کیا کر دیتا ہے تباہو برباد کر دیتا ہے یہ کیا ہے کہ سلمان دسویں درجے پر ہے فلاں ساتویں درجے پر ہے فلاں چھٹے درجے پر ہے سارے علی کے صحابی ہیں کس بندے کا کنٹرول کتنا ہے جناب ابو ذر بڑے جذباتی ہوتے تھے عاشق علی ہیں پر جذباتی ہے بندہ کہتے ہیں جب مولا علی کے گھر پر حملہ ہوا تو ابو ذر نے سلمان کو ڈاٹنا شروع کر دیا اور جناب ابو ذر اتنے جذبات میں آئے دوڑے سر دروازے کی چوکھٹ پر لگا بے ہونش ہو گئے اور ہونش میں آئے تو جناب سلمان کو ڈاٹنے لگے سلمان تیری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ کیا ہوا ابو ذر کہ دیکھ بھی رہا ہے تیرے مولا پر حملہ ہو رہا ہے اور تو خاموش کڑا ہے کچھ نہیں کر رہا سلمان نے کہا ابو ذر یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہو کہا سلمان کی نگاہ ہمیشہ علی کے ہاتھوں پر ہے اگر علی تلوار نکالے گا تو سلمان تلوار نکالے گا میں تابع امیر المومنین ہوں میں جذبات میں آکے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کیا کر رہے ہیں کہ ابو ذر کیا تو علی سے زیادہ شجاہ ہے علی سے زیادہ بہادر ہے جب علی تلوار نہیں نکال رہے ہیں میں کیوں نکالوں تب جب امیر المومنین نے کہا کہ سلمان منہ اہل البیت سلمان ہم اہل البیت میں سے ہے تو کسی نے اعتراض کیا کہ مولا یہ سید نہیں بنو حاشم نہیں اہل البیت میں سے کیسے بناوں امام فرماتے ہیں تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی یہ ہے منہ اہل البیت جسے دیکھ کر تمہیں اہل البیت کی یاد آئے جس طرح رسول خدا کے لئے امیر المومنین نے فرمایا زکاں زکاں علم مجھے ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کے موں میں دانا ڈالتا ہے فرمایا میں نے رسول کی طاعت ایسے کی جیسے اونٹھنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے کسی نے کہا یا علی بتخت کی مثال کیوں نہیں دی کسی اور حیوان کی مثال کیوں نہیں دی اہل البیت کی دی ہوئی مثال ہے نا آپ سارے حیوانوں کو دیکھ لو بتخ بھی ماں کے پیچھے چلتی ہے لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں بکریاں بھی چلتی ہیں لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں نکل جاتی ہیں اونٹھنی کے بچے کا کمالی ہے وہ ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے جہاں جہاں ماں کا قدم ہوتا ہے وہیں وہیں پہ اپنے قدم رکھتا جاتا ہے اور سلمان سے پوچھا سلمان تو نے علی کی اطاعت کیسے کی کہ جہاں جہاں علی کا قدم وہیں وہیں سلمان کا سر اتباع اہل و بیت کس چیز میں اصلا جب آپ لفظ علی سنتے ہو تو ذہن میں کیا آتا ہے مولا کی شکل آتی ہے جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے مولا کی آنکھیں آتی ہیں جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے علی کے ہاتھ آتے ہیں جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا مولا کے پاؤں آتے ہیں نہیں جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں شجاعت آتی ہے جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں عبادت آتی ہے جب لفظ علی آتا ہے تو والکازمین الغائز ذہن میں آتا ہے جب لفظ امام ذہن العابدین آتا ہے تو ذہن میں عبادتوں کا امبار آتا ہے جب لفظ حسین آتا ہے تو ذہن میں سبر آتا ہے یہ تیرا باطن ہے آج جس میں علی جو علی کا ظاہر تھا وہ تجھے نظر نہیں آرہا پر علی کا باطن تجھے نظر آرہا ہے باطن باقی رہتا ہے باطن ختم نہیں ہوتا آج اب یزید کا نام لیتے ہو تو جس میں یزید ہمیں نہ نظر آتا ہے نہ یاد آتا ہے یزید کا نام لینے سے لعنت یاد آتی ہے نزید کا لام یینے سے اس کے جو سپاہی تھی نا وہ آپ کو یاد آتے ہیں وقت تیزی سے گزر جاتا ہے تو اپنی چھاپ چھوڑ کے جاتا ہے اب سوال یہ ہے تو کون سی چھاپ چھوڑ کے جا رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ وہ عیش کرے گا آخرت میں پروردگارہ کون فرمایا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِنُو جو وزن لے کر بھاری وزن لے کر وہاں پر آئے گا پیسوں کا وزن گاڑیوں کا وزن بدن کا وزن نہیں یہی جو مجلس حسین سن رہے ہو اپنی آخرت کے اکاؤنٹ کو کیا کر رہے ہو بھرتے جا رہے ہو ایک سچ جو زبان سے بولتے ہو اپنے صفاحیوں کو آمادہ کرتے ہو اور آخرت کا زخیرہ جمع کرتے ہو اب خدا کہتا ہے یہ آخرت میں عیش کرے گا یہاں سے سفر کے لیے جا رہے ہو سفر کتنے دن کا مولانا سفر بیس دن کا ہے اب بھائی وہاں پہ کھانا نہیں ملے گا وہاں پہ کپڑے نہیں ہیں ہر چیز کا بندوبست کرنا عقل کا تقاضہ ہے نا اب پتہ بھی یہ کھانا نہیں ہے ساتھ میں ڈال بھی لے کر جاؤ گے آٹا بھی لے کر جاؤ گے سازو سامان بھی لے کر جاؤ گے پانچ دن کی پکنک کے لیے بھی نکلتے ہو نا سامان لے کر جاتے ہو خدا کہتا ہے وہ تو حیاتِ عبدی ہے اگر عقل مند ہو وہ سامان لاؤ جو آخرت کے کام میں آئے امیر المومنین کا صحابی ہے کہتا ہے یا علی دعا کری اللہ امیر بنائے محضو فرماتے ہیں ایسی دعائیں کیوں کروارہ ہیں اگر امیری مجھ سے دور کر دے نہیں مولا دور نہیں کرے گی کئی ملتی جلتی روایتیں ہیں ایک اندہ تھا امام کو کہا دعا کری آنکھیں مل جائیں امام نے کہا آنکھیں دیں گے لیکن اپنی ولایت لے لیں گے تو کہا مولا اندہ ہونا بہتر ہے ایسی آنکھیں بھی نہیں چاہییں جس سے میں دشمن امیر المومنین بن جاؤں اب امام نے اس کو سمجھانے کے لئے امام نے کہا اگر دنیا کی دولت تجھے مل جائے یہ بتاؤ تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا عقل کو بیدار کر رہے ہیں مثلا یہاں پہ مختلف لوگ بیٹھیں کسی کا اکاؤنٹ میں دس ہزار ہیں کسی کا اکاؤنٹ میں ایک لاکے کسی کا اکاؤنٹ میں پچاس لاکے کسی کا اکاؤنٹ میں دس کروڑیں کسی کو بھی دیکھ کے پتا چلتا ہے بندہ کروڑ پتی ہے کیونکہ مال نے میرے وجود پہ کوئی اثر نہیں ڈالا پیسہ اثر نہیں ڈالتا کہ نہیں مولا مال کے آنے سے میرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا تو امام نے کہا ایسی چیز مانگتا کیوں ہے جس کے ہونے سے اور نہ ہونے سے تیرے وجود پہ فرق ہی نہیں پڑتا لیکن اگر بندہ قدرت ایمانی حاصل کر لے یہ ساتھ لے کر جائے گا نا عالم مادہ میں خدا نے کیوں بیجا یہ دنیا کیا ہے مٹیریل ہے ایک جوان نے کہا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اسی بدن کے ساتھ عالم برزخ میں جائیں میں نے کہا ممکن ہے نہیں ہے سائنٹی فکلی ممکن نہیں ہے ابھی سائنس دانوں چاند تک پہنچیں کہتے ہیں اگر سورج تک یا اس سے دور جو ستارے ہیں اگر ہم اس پہ پہنچنا چاہیں تو ہمیں کوئی ایسے راکٹ بنانے پڑیں گے جو لائٹ کی سپیڈ سے جائیں اور لائٹ کی سپیڈ سے جائیں گے بھی تو اتنے ہزاروں سال لگیں گے ٹب جا کے ہم اس سیارے تک پہنچیں گے اور کہتے ہیں اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے جائیں گے بدن میں طاقت نہیں کہ لائٹ کی سپیڈ کو کیا کر سکے برداشت کر سکے بدن پھٹ جائے گا یہ جہاز کی سپیڈ سے آپ جاتے ہیں اگر جہاز کی سپیڈ اور زیادہ بڑھائی جائے تو انسان کو اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی سپیڈ یہ بدن برداشت نہیں کر سکتا تو یہ دنیا کے سیارے جن پر اگر لائٹ یعنی روشنی کی سپیڈ سے بھی جایا جائے تو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں عالم برزخ تو ان سے بھی دور ہے اب تو بدن کے ساتھ جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا اور بالفرض اگر لائٹ کی سپیڈ سے بھی جائے تو ہزاروں سال لگیں گے لیکن جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے ان کو خواب کے عالم میں دیکھا کہ آپ کو کتنی دیر لگی عالم برزخ پہنچنے میں تو کہتے ہیں کہ بلیک ٹنل تھا کچھ کہتے ہیں کالا ٹنل تھا کچھ کہتے ہیں وائٹ ٹنل تھا روح نکلی اور ہم اس ٹنل سے بڑی تیز رفتاری سے اوپر جا رہے تھے کتنے منٹ کچھ کہتے ہیں پانچ منٹ اپنے اندازے سے بتاتے ہیں پانچ منٹ لگے سات منٹ لگے ہمیں عالم برزخ میں پہنچنے میں اب تصور کرو وہ برزخ جو ان ستاروں سے بھی زیادہ دور ہے ان تک لائٹ کی سپیڈ میں جاؤ پھر بھی ہزاروں سال لگتے ہیں اور یہ بندہ کہتا ہے میں چھ سات منٹ میں عالم برزخ میں پہنچ گیا اس کا مطلب سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی سپیٹ ہے وہ روح کی سپیٹ ہے بدن جب تک روح سے چُدہ نہیں ہوگا تب تک تو عالم برزخ نہیں جا سکتا موت اسی لئے ضروری ہے اگر موت نہ ہے تو بندہ اوپر کیسے جائے عالم برزخ میں کیسے جائے وہاں جانے کیلئے ضروری ہے اب اس عالم برزخ میں جانے کیلئے تو گلاس تو نہیں لے جا سکتا بندے خدا پیسے تو نہیں لے جا سکتا ماٹریل ہے کوئی دنیا کی چیز عالم برزخ میں نہیں جاتی کیا لے کر جاتا ہے روحانی چیزیں ہیں یہی تیرا عمل یہ تیرے سپاہی ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے جب میں مر گیا کہتا ہے قبر کے اندر تھا اب میرے بیٹے میرا مال سب کچھ خدا نے اس کو ایک مثل بنایا مثل العلا عالمِ مثال جیسے آپ بولتے ہو خدا شکل دیتا ہے آپ کے ہر عمل کو اللہ شکل دیتا ہے یہ مجلس ہے نا مرنے کے بعد اس کو ایک شکل دی جائے گی کہتا ہے بیٹے بھی ایک شکل میں آگئے مال بھی ایک شکل میں آگیا میں نے اولاد کو کہا کہ کہاں تک میرے ساتھ چلو گے تو اللہ نے ایک مثال عالی بنائی ایک شکل آگئی اس کی اولاد نے کہا کہ بابا ہم قبر تک آپ کو چھوڑنے آئیں گے کہتا ہے اپنے مال سے پوچھا تم کہاں تک میرے ساتھ آگے مال نے کہا قبلہ ہم آپ کے کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے کہتا ہے ایک تیسری شکل کھڑی تھی میں نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا عمل ہوں میں وہ ہوں جسے دنیا میں تُو نے زیادہ لفٹ نہ کرائی بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ سب کے ساتھ زیادہ رہا میری طرف تیری توجہ نہیں تھی مال کی طرف تیری توجہ تھی میری طرف تیری توجہ نہیں تھی لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں تو ان میں تھوڑی بہت میری طرف توجہ کی تھی میں عالم برزخ تک تیرے ساتھ رہوں گا کہ تک کئی نورانی چہرے بن نماز کی شکل بن جائے گی روزے کی شکل بن جائے گی مجلس حسین کی ایک شکل بن جائے گی یہ عالم برزخ میں بطور سپاہی آئیں گے اور تیری کیا کریں گے مدد کریں گے یہ جب اہلویت فرماتے ہیں پچھتر سپاہی ہیں واقعاً یہ سپاہی ہیں تجھے یہاں نظر نہیں آ رہے سبر ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا انفاق اللہ کی رحم ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا لیکن اگر تُو بغض کرے گا نفرت کرے گا سہمون من سہا مل جہنم اگر نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا تو یہ بھی ایک برا سپاہی بن جائے گا جناب مختار کی فلم تو آپ نے دیکھی تھی نا انہوں نے خواب مختار کو پکچرائز کیا تھا کبھی یہاں دوڑ رہا ہے کبھی وہاں دوڑ رہا ہے اس عالم برزخ کے عذاب میں بھی مختار کو اگر کسی نے بچایا تو حسن بن علی نے آ کر بچایا یہ نہیں کہ وہ صرف دنیا میں ولایت رکھتے ہیں آخرت میں بھی خدا نے ان کو ولایت دی ہے یہ ضرور ہے اللہ کے ازن سے آتے ہیں اور آپ کی اور میری کیا کرتے ہیں شفاعت کرتے ہیں وہ جوان واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے جیسے مرتے وقت اس کی ماں ایک وسیعت کرتی ہے کہیں میرے لال پتا تھا میرا بیٹا بڑا گنے گا رہے خطا کر رہے کہتے ہیں میرے لال ایک ماں کی وسیعت پر عمل کرنا تو نے پوری زندگی اپنی چلائی اب رو بھی رائے ماں تو ماں ہوتی ہے ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے کہتے ہیں جوان ایک عادت ڈال دے اپنے اندر کہتے ہیں جو عادت یہاں آپ کو ہے نا وہاں بھی ہے قرآن کی آیتیں اللہ ان کو کہے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ہم نے نہیں کیا تھا پھر خدا سکرین کھولے گا یہ دیکھ یہ تیرے گناہ ہے مطلب یہاں جو جھوٹا ہے وہ سوچے گا وہاں بھی جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے یہاں بھی ایکسپٹیبل ہے ماں نے کہا بیٹا ایک عادت ڈال دے جی اممہ کون سی عادت کہ میرے لال مر جاؤں آپ کر دوں گی اگر تم نے اس عادت پر عمل پرانہ نہیں ہوئے کون سی عادت کہنے لگی کہ بیٹا جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پر پڑے علم پر پڑے کسی بھی ایسی چیز پر پڑے جس کی نسبت اب عبداللہ حسین سے ہو بیٹا بس ایک کام کرنا اپنی طرف سے اپنی مرہومہ ماں کی طرف سے حسین کو ایک سلام کر دینا آٹھٹ ڈال دے بعض جوانوں کو عادت ہوتی یہ کسرہ سے سلوات پڑھنے کی نا یہ اچھی عادتیں ہیں زبان زاکر بن جائے دس گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹا ہے فضول باتیں ہیں گاڑی میں گانا لگا رہا ہے گانا گنگنائے جا رہا ہے جہنم بنا رہا ہے لمح لما جہنم بنا رہا ہے آج بعض لوگوں کو جس طرح گانے سننے کی پہلے عادت تھی اب کیا کرتے ہیں نوہیں لگا دیتے ہیں نوہاں غم کی نشانیے بندے خود اب نوہاں لگا ہوا ہے آپس میں حس بھی رہے ہیں گپے بھی مار رہے ہیں یہ نوہاں مزے کے لیے چلا رہا ہے غم کے لیے نہیں چلا رہا ہے یہ بے عدبی ہے حدیث ہے جب قرآن چلے خاموش مزے کے لیے قرآن نہ چلایا کرو کلامِ خدا ہے سننا ہے سنو نہیں تو بند کر دو نوہے گاڑی میں مزے کے لیے نہ چلایا کرو مزا ہی لینے کوئی قوالی چلا دو نوہے میں پڑھ رہا ہے سکینہ نے تماتے کھائے در چھینے چادرے جھنی اب تو آپس میں باتیں کر رہا ہے گپے لگا رہا ہے دوستوں کے ساتھ کہ پیچھے ایک گویا بیگراؤنڈ میزک چل رہا ہے تیرے لیے یہ بے عدبی ہے یہ بے احترامی ہے اس سے اچھا نہیں تو زبان کو ذاکر بنا دے کیوں مستحب ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے کبھی سوچا ہے بہترین تسبیح خاک شفا پلاسٹک کی تسبیح پہ اٹھاو اچھی بات ہے کیونکہ بندہ کبھی کبھی ذکر بھول جاتا ہے اقل مندی کی نشانی ہے جب تسبیح کو دیکھو گے ذکر یاد آئے گا مومنین کے گھروں میں یہ اقل مند بندہ اپنے ذہن کو حق کی طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے کل میں نے کہا نا شیطان بری چیزوں کی طرف ذہنوں کو ٹرانسفر کرتا ہے اولیاء اللہ اچھی چیزوں کی طرف ذہنوں کو ٹرانسفر کرواتے ہیں مجلس میں آوگے حسین یاد آئے گا تسبیح دیکھو گے ذکر یاد آئے گا مسلح دیکھو گے نماز یاد آئے گی ازان کی آواز سنو گے اللہ کے لئے دوڑو گے یہ نشانیاں ہیں شیطان کیا کرتا ہے گانے دکھواتا ہے گندی چیزیں دکھواتا ہے اور ذہن کہاں ٹرانسفر ہوتا ہے ذہن سیار ہے ذہن کو آپ روک نہیں سکتے ہو کبھی یہاں دوڑتا ہے کبھی وہاں دوڑتا ہے اب آپ نے اس کو پکڑ کے ایک صحیح ڈائریکشن دینی ہے تب جا کے یہ ذہن اچھا بنے گا مومنین کے گھروں میں جاتے ہیں عجیب غریب گھر اور دیواروں پر تصویریں لگی ہوتی ہیں تیرا چھوٹا بچہ ہے ایسی تصویر لگا جس کو دیکھ کے اس کو علی کی یاد آئے مخصوصاً جس کمرے میں خواتین بیٹھتی ہیں برا بوٹ لگا دو غیبت کرنا حرام ہے وہ کرنا بھی چاہے گی بوٹ پہ نگاہ پڑے گی چھو بوجائے گی تذکر 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 فَذَكِّرِنَّمَا أَنْتَمُ ذَكِّرِ اے حبیب تذکر دے یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کمبھول جاتے ہیں مجلس امام حسین ہلکہ ہلکہ آپ کے ذہنوں کو کھٹ کھٹ آتی ہے بیدار ہو جا بیدار ہو جا غفلہ سے بیدار ہو جا ہر کو تذکر دیا ہر ہر بنا زہر کو تذکر دیا زہر زہر بنا انتبہو انتبہو بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ یہ تذکر ہے آغای بہجت کہتے ہیں تذکر عمر بالمعروف تذکر کا نام ہے کس کو نہیں پتا واجب کا حلال کا ہر کسی کو پتا ہے لیکن تذکر گھر میں کوئی نہیں دیتا نہ باپ دیتا ہے نہ بیٹا اپنے دوست کو دیتا ہے نہ بھائی بھائی کو دیتا ہے تذکر کی کمی ہے تو گھر میں ایسی تصویر لگاؤ جہاں سے ذہن کہاں ٹرانسفر ہو جائے اللہ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے مولا کا کوئی فرمان لگاؤ امام حسین کے حرم کے روزے کی تصویر لگاؤ تاکہ بچپن سے اس بچے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے کیونکہ دل کی کھڑکیاں ہوتی ہیں کان دل کی کھڑکی ہے آنکھیں دل کی کھڑکی ہیں زبان دل کی کھڑکی ہے تو آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ تصویریں سیف ہو جاتی ہیں تو کانوں سے جو سنتا ہے وہ آوازیں سیف ہو جاتی ہیں تو زبان سے جو بولتا ہے وہ چیزیں سیف ہو جاتی ہیں جو جملے بولتا ہے ہر شئے تمہارے دل پہ اثر ڈال دیتی ہے اگر اچھی چیزیں دیکھو گے دل پہ اچھے اثرات پڑھیں گے بری چیزیں سنو گے پورے اثرات پڑھیں گے تو فرمایا اقل مند بندے کی نشانی کیا ہے وہ چوبیس گھنٹہ بیدار رہتا ہے ان سپاہیوں کو مضبوط کرتا رہتا ہے ماں نے کہا میرے لال جب بھی حسین کے نام پہ نظر پڑے ایک سلام کر دینا السلام علیکہ یا ابا حبداللہ الحسین اے میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو ماں مر گئی بیٹے ماں کو دفن کر کے آیا اس کے دوست کہتے ہیں جب تک زندہ تھا علم پہ نگاہ پڑتی تھی کہتا تھا السلام علیکہ یابا عبداللہ نام حسین پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یابا عبداللہ سبیل پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یابا عبداللہ مجلس میں آیا بس یعنی ہر وہ شہد جس کی نسبت امام حسین سے ہوتی تھی نا دیکھتا تھا کہتا تھا میرا سلام ہو میرے غریب حسین پر اس کے دوست کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی چند دنوں کے بعد خواب کے عالم اس کے دوست نے اسے دیکھا کیا دیکھا جنت میں بیٹھا ہے نعمتوں میں مالا مالا دوست نے کہا یہ تو بتا تو تو بڑا گنہگار تھا خطاکار تو تو تھا نا کوئی حساب کوئی مشکل اتنی جلدی جنت اس نے کہا دوست موت بڑی مشکل ہے یہ سفر بڑا مشکل ہے تو دفنانے گیا مشکلات آئیں قبر میں تکلیف ہوئی جب ملائک مجھے لینے آئے اتنے خطائیں تھیں میرے ہاتھوں کو باندھا پاؤںوں کو باندھا عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا کہ لے جاؤ اس بدبق وادی برہوت میں دو وادیاں وادی سلام وادی برہوت نیک اروہ سلام میں سلامتی میں رہیں گی وادی برہوت جو عذاب ہوگا اتنی سخت حدیث میں نے پڑھی معصومی فرماتے ہیں بعض ہمارے چاہنے والے عالم برزخ میں تین سو سال تک عذابِ الہی میں مبتلا رہیں گے اس کے بعد خدا اجازت دے گا اب جا کے ان کی شفاعت کرو محب جنت میں جاتا ہے لیکن حساب دے کر یہ بھی نعمتِ خدا ہے کہ عذاب کے بعد تجھے شفا دی جا رہی ہے ورنہ ہزار سال گزر گئی یزید ابھی تک جل رائے لیکن وہ آگ اسے شفا نہیں دی رہی خالدی نفیہ شمر جل رہا ہے وہ آگ اسے شفا نہیں دی رہی لیکن یہ عذاب تجھے شفا دے گا تجھے دھوئے گا تب ہی فرمائے حاسبو دنیا میں خود کو اپنے اعمال کو دھو کر آ اگر نہیں دھو کر آیا تو وہاں پہ پھر اللہ دھوئے گا پھر وہ عذاب کے ذریعے سے اللہ کا اپنا طریقہ ہے وہ قرآن میں بتا جائے یہاں پہ بڑا آسان طریقہ ہے آہ حسین کی مجلس میں اپنے گناہ پہ رونا شروع کر دے ہر کی طرح خدا کو سیدہ کی لال کا واسطہ دے مجلس حسین اہد کا نام ہے دعائے اہد چالیس دن پڑھو تو امام زمانہ کی زیارت اہد مطلب کیا امام سے وعدہ کرو وعدہ وفا مولا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا شیعہ رہوں گا مجلس کا مطلب یہ تجدید اہد کرو حسین سے فرزند حسین امام زمانہ سے کہتے دوست بڑی مشکل تھی عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے لے جاؤ اسے وعدی برہوت میں اللہ کے نافرمان کو کہتے جب یہ لے جا رہے تھے نا اچانک سہرائے برزخ میں میری نگاہ خیمے پہ پڑی خیمے کے اوپر ایک علم لگا تھا علم پہ لکھا تھا ابا عبداللہ الحسین اب دنیا میں عادت تھی جب بھی حسین کے نام پہ نگاہ پڑی تو کیا کیا سلام کیا میں نے کہا ملائکو ماں سے ایک وعدہ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اتارو میں ایک سلام کر دوں اپنے مولا کو کہا ملائکو نے کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں مجھے اتارا بندے ہوئے ہاتھ میں نے اٹھائے روتی ہوئے آنکھوں سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے دوست زندگی میں اتنے میں نے حسین کو سلام کیے کبھی جواب نہیں سنا آلم برزخ میں پہلی مرتبہ جب میں نے کہا نا مولا سلام ہو کہتے خیمے کا پردہ ہٹا حسین پہ نگاہ پڑی کہتا ہے قسم میں اگر پتا ہوتا نا اتنا حسین ہے میرے مولا اب آزائی و علیہ السلام تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو ملائکوں کو کیسے آگے لے کر آؤ کہتا ہے مجھے آگے لے کر گئے امام نے میری حالت دیکھی آتھ بندے ہوئے قیدیوں کی طرح زنجیروں میں ملائکوں کو کہا اس کا نام عامال دو ملائکوں نے مولا یہ لیجئے کہا حسین نے ایک مرتبہ نام عامال پڑھنا شروع کیا پڑھنے کے بعد مجھے دیکھا کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسوں تھے فوراں کہا تو تو میرا تھا یہ تیرا نام عامال ایسا کیوں ہے وہی جملہ جو ہر گنہگار قیامت میں بولے گا دعا کمیل کا روکر کا مولا ظلم تو نفسی و تجرہ تو بجالی مولا ظالم تھا پتا نہیں تھا کہ میرے ان گناہوں سے میرے حسین کو اتنی تکلیف ہوئی ہے مولا جاہل تھا خطاکار تھا آپ کرم کریں کہتا ہے حسین نے پھر نام عامال لیا ایک مرتبہ نام عامال کو دیکھا اور یہ جملے کہے اللہم اغفر ہو بحق الحسین اے خدا حسین کے صدقے میں اسے معاف کر دے کہتا ہے دوست اب جو نام عامال دیکھا نا گناہ مٹ چکے تھے کبھی کبھی تیری ایک نیکی بھی اہل وید کو پسند آ جاتی ہے تیرے ظروف کو اہل وید دیکھتے ہیں فرمایا قلب ظرف ہے برتن ہے تیری مرضی یہ گلاس پاک ہے تیری مرضی تو اس میں شراب ڈال پانی ڈال آب زمزم ڈال تیری مرضی یہ گلازک ڈال قصور گلاس کا نہیں ہے تیرہ ہے کبھی غیر کی محبت کو دل میں نہ آنے دینا پہلا شیطان کا حملہ یہ ہے وہ غیر کی محبت کو تیرے دل میں لاتا ہے ہمیشہ کہتا ہوں اے عزیز اے جبان یہ دل بڑا حساس ہوتا ہے خدا کی قسم ہے ہمارے پورے وجود کو ہمارا دل کنٹرول کرتا ہے میں آپ سے ایک سوال کروں آپ کیوں آئے مجلس امام حسین میں کس نے آپ کے قدموں کو بولا کہ مولا کی مجلس میں جانا ہے تیرے دل نے دل اگر عاشق نہ ہونا بدن میں حرکت نہیں آتی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے محبت کی وجہ سے کرتا ہے غلط بندے کی محبت ہوگی غلط کام کروگے ہم سب محبتوں کے غلام ہیں غلام محبت ہیں انسان ہے ہی غلام محبت بیٹے کی محبت نہ ہو کیوں کمانے جائے بیوی کی محبت نہ ہو کیوں محنت کرے ماں کی محبت نہ ہو کیوں ماں کو رکھے محبت ہے نا ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے گاڑی پہ چڑھے ایسی میں بیٹھے آسائش میں رہے آپ کو بولا جاہے آئی آر سی سینچولی جانا ہے آؤ پیدل چٹھتے ہیں کون جائے گا گاڑی کھڑی ہے گاڑی میں جاتے ہیں بدن سے محبت ہے نا بدن کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہو پاؤوں سے محبت ہے نا تکلیف نہیں دینا چاہتے ہو لیکن یہی بندہ جب اربعین میں جاتا ہے لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کہتے ہیں نہیں کہاں گئی تیری محبت اپنے ٹانگوں سے اپنے بدن سے ہاں بدن سے محبت ہے پر حسین سے زیادہ ہے عشق تجھ سے سب کچھ کرواتا ہے اب یہ عشق اتنا خطرناک ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کسی غلط بندے سے ہو کیا ماں کا دشمن باپ کا دشمن غلط بندے کا عشق جب دل میں آتا ہے دل نجس ہو جاتا ہے علی کے چاہنے والے ہو متقیوں سے شکر ہو غلط چیزوں کے عاشق نہ بنو سو بار سوچو جس بندے سے محبت کرنا چاہتے ہو سو بار سوچو کیونکہ اس کی محبت تجھے تباہ کر سکتی ہے عبید اللہ ابن عباس رشتہ دار ہے امام حسن کا درہم دیکھے پیسہ دیکھا بغاوت کی لشکر کا سردار تھا کربلا کیا پیغام کربلا خالص محبتوں کا نام ہے کربلا کہتی آجاؤ محبت دیکھنی ہے خالص محبت دیکھنی ہے آؤ کربلا میں خالص چیزیں ہیں تجھے کربلا اب اگر کربلا ہی بننا چاہتے ہو سب سے پہلے اس دل کو خالص کرو جتنی ملاوٹی محبت ہے امام حسن کی مجلس ہم سب کو کسی نے کسی کی محبت ہے دل میں کوئی مال کی محبت میں گرفت آ رہے کوئی کسی انسان کی محبت میں گرفت آ رہے کوئی شہرت کی محبت میں گرفت آ رہے آزاد کر خود کو قید شیطان سے آزاد کر اب آؤ ذرا کربلا میں ہیں واقعہ میں کئی مجالس میں سنا چکا لیکن ان واقعات کے سننے سے دل کو تروتازگی ملتی ہے غلام رسول بھی ہے صحابی بھی ہے اب آزر کا آزاد کردہ علی کا غلام بھی ہے مولا دنیا سے چلے گئے حسن کا غلام بنا امام حسن دنیا سے گئے مولا حسین کی غلامی میں آیا نبی سال سے زیادہ عیج ہے رنگ کا کالا ہے نام جون ہے چلتا ہے تو اصالے کے چلتا ہے کمر جھکی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں پہ امام زیند العبدین کو اٹھا کے بڑا کیا اپنی گود میں حسنین کو کھلایا ایک ایک صحابی شہید ہو رہا ہے جون آتے ہیں مولا اس غلام کی باری کب آئے گی فرمائے جون حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا جون تو نانا کا غلام بابا کا غلام بائی کا غلام میری غلامی تو نے حق ادا کر دیا حسین لکھ کر دیتے ہیں تجھ پر جنت واجب ہے جون جہاد اٹھا لیا مطلب اگر میں حل من ناصرن ینسرنا کی آواز بھی دوں اور تو سنیں بھی جہاد تیرے اوپر نہیں جون زندگی کے آخری دن مدینہ کے کسی باغ میں جا کے گزار سکون سے رونے لگا مولا پوری زندگی تیری غلامی میں گزری ہے کہ جون بس بول دیا تو اس گھر کے بچے بچے کو پیارا ہے تیرا مرنہ اس گھر والوں کے لئے بڑا تکلیف دے ہوگا جون پھر اس سرار امام نے کہا جون میں نے آزاد کر دیا چلا جا مولا اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں کہ زین العبدین کی غلامی میں جاؤں روتا ہوا امام زین العبدین کے خیمے میں آیا دیکھئے پاک محبت کہاں سے انسان کو کہاں پہنچاتی ہے کئی لوگ آپ نے دیکھوں گے دنیا کے محبت میں کبھی وازو کٹ دیتے ہیں کبھی خودکشیاں کر لیتے ہیں دنیا کی محبت میں تباہ کر دیتے خودکو پاگل خانوں میں جائیں آدھے پاگل دنیا کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں کسی خاتون نے چھوڑ دیا کسی دنیا والی کسی خاتون کے عشق میں تباہ ہو برباد ہو گئے ہیں غلط محبتیں مال کی محبت بینک کی ڈکیتی ہیں یہ سب کچھ محبت میں ہوتا ہے سیاسی جتنے جھگڑیں ہیں یہ دنیا کی محبت انسان بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں کیونکہ غلط محبت اس کا قبلہ بن جاتی ہے پوری زندگی اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے اور جب حاصل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں سراب ہے وَيَبُقَا وَجْوْرَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقِرَامِ باقی تیرے رب کی ذات ہے اور ہر وہ شہ جو تیرے رب سے منسلک ہے وہ باقی رہے گی باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تو کیا دیکھا بورا جون قدموں میں رو رہے ہیں مولا زندل عبدین نے کہا بابا جون کیوں رو رہے ہیں کہ حسین نے جہاد کرنے سے منع کر دیا اوپر سے آزاد کر دیا مولا زندل عبدین میں آقا حسین کو کچھ بول تو نہیں سکتا لیکن آپ کو اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے بڑا کیا ہے آپ سے تو بات کر سکتا ہوں کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں کہ جون اب جا کے سکون کی زندگی گزار تیرا تیر و تلوار سے کیا کہ بابا صحیح تو کہہ رہے ہیں جون تو بوڑا ہو گیا ہے جنگ تیرا کام نہیں ہے جب بابا بول رہے ہیں سکون سے دے سکون سے گزار رو کے کہتے مولا وہ غلام کیسا جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے مشکلوں میں چھوڑ کے بھاگ جائے یہ حق غلامی نہیں ہے امام پھر بھی راضی نہیں ہوئے لیکن جون نے آخر میں ایک جملہ کہا مولا زین العابدین رونے لگے اور جون کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا کہا مولا مجھے یہ لگ رہا ہے سب جا رہے ہیں جتنے بھی عصابِ حسین ہیں مجھے نہیں جانے دیا جا رہا ہے مولا کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے یہ سارے عرب مجھے تانہ دیتے ہیں تیرے بدن سے بواتی ہے تو رنگ کا کالا ہے فوراں سینے سے لگایا جون ہمارے گھروں میں رنگ نہیں دیکھا جاتا سفارش کی ابھی عبداللہ حسین سے بابا جون یہ بول رہا ہے امام حسین نے سینے سے لگایا جون آج تک حسین نے یہ احساس دلایا کہ تیرا رنگ کالا ہے کہا ٹھیک ہے جون چلا جا جون کو بڑی کوشش کی گھوڑے پہ بٹھانے کی اب بڑا آدمی ٹانگیں صحیح سے گھوم نہیں رہی کمر جھکی ہوئی ہے بیٹھ نہ سکا کہنے لگا مولا گھوڑے کو چھوڑ دیجئے پیدل جاؤں گا ایک ہاتھ میں آسا لوں گا دوسرے ہاتھ میں تلوار لوں گا کہتے ہیں بیچ میدان میں للکار کے کہنے لگا اے لشکر یزید مجھے جانتے ہو میں کس کا غلام ہوں میں نبی کا غلام میں علی کا غلام میں ان دو جوانوں کا غلام ہوں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ابن ساتھ تک آب آزائی کا کون ہے کہ حسین کا بڑا غلام جون ہے ہمیں للکار رہے ہیں کسی نے کہا امیر مجھے بھیجو ایک وار میں زمین پہ گرا دوں کسی نے کہا تیر ماروں کسی نے کہا نیزہ ماروں کہا خبردار نہ تیر ماروگے نہ نیزہ ماروگے نہ تلوار ماروگے کہا امیر پھر کیا کریں کہا اسے وہ موت دوں گا جس سے حسین کو تڑپاؤں گا کہا امیر اس بڑے صحابی کو کیسے ماریں کہنے لگا تیس چالیس گھوڑے سوار جاؤ تیر نہ مارنا تلوار نہ مارنا تیر سے ماروگے جلدی مر جائے گا تلوار سے ماروگے جلدی مر جائے گا کہا امیر کیا کریں کہا پتھر اٹھاؤ اتنے اس غلام کو مارو کہ اس کے بدن سے خون بہے اور میں اس کا تڑپنا دیکھوں کسی نے پوچھا کیوں یہ ظلم کر رہا ہے کہتا میں جانتا ہوں حسین اس سے کتنا پیار کرتے ہیں میں جانتا ہوں اس گھر کا بچہ بچہ کتنا پیار کرتا ہے جب یہ تڑپے گا نا تو میں حسین کے تڑپنے سے مزا لوں گا پتھروں کی برسات ہوئی جان پر ایک پتھر سر پہ لگا کوئی دانت مبارک پہ لگا چہرے پہ لگا کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے زمین کربلا پہ گر پڑا راوی کہتا میں نے دیکھا حسین دوڑے دوڑے آئے جان کے بدن پہ سر جان کو گود میں لیا بار بار سر کو نیچے کرتا تھا پھر حسین گود میں لیتے تھے وہاں پر بھی جان کے وجود میں عدب حسین آئے یہ ہے عقل کی حکمرانی میں رہنے والا حسین کا صحابی کہنے لگا مولا میرا خون کالا ہے مولا یہ گود اس لیے ہے کہ اس پہ علی اکبر کا سر رکھا جائے یہ جب بار بار کہتا تھا نا لوگ مجھے تانے دیتے ہیں مولا اس وقت حسین نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اللہم بیو وجہہ اے خدا اس کے چہرے کو سفید کر دے طیب جسد ہے اے خدا جون کے وجود میں ایسی خوشبو ڈال کہ دنیا حسرت کھائے کہتے ہیں جب لاشے اٹھانے آئے نا ایک بدن سے اتنی خوشبو آ رہی تھی یہ ہے دعا حسین کا نتیجہ مجلس میں آکے یہ مانگا کرو مولا جب قبر میں اس بدن کنہگار کو رکھا جائے جب بیٹے چھوڑ کے چلے جائے جب رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائے اس تکو تنہا قبر کی رات میں مولا ایسے مدد کے لیے آنا جیسے جون کی مدد کے لیے گئے تھے نا سفرہ حسین کھلا ہو آئے کون ہے جو ہر بننا چاہتا ہے کون ہے جو زہر بننا چاہتا ہے اے مومن یہ حسین کا سفرہ ہے اب تیرا ظرف آئے کہ تُو حسین کے سفرے سے اٹھاتا کتنا ہے یہ تیرا ظرف آئے اہل بیت کے دروار میں کنجوسی نہیں ہے ہم اٹھانے میں بخل کرتے ہیں فرمائے سفرہ جتنا اٹھانا ہے اٹھا ورنہ کیوں بولتے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پلکیں گیلی ہو جائیں خدا اس کا عجر بھی ازادار کو دیتا ہے لشکرِ اقل کربلا میں حاکم ہے لشکرِ جہل یزیدیت پہ حاکم ہے بندہ جب جہالت کا پیرو بنتا ہے تو ظالم بنتا ہے شیعہ ظالم نہیں ہوتا کونو لظالم خسمن ظالم کی دشمنی اپنے دل میں پیدا کرو ولی المظلوم عونہ مظلوم کی مدد مظلوم کی نسرت اپنے دل میں پیدا کرو کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا جو بیٹیوں والا ہوتا ہے وہ کبھی بچیوں کو تماجے نہیں مارتا مولا کیا شیمر کی اپنی کوئی بچی نہیں تھی امام نے کہا بچی تھی کہ مولا پھر سکینہ کو اتنا کیوں مارتا جائے محصوم نے فرما اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہونا جون کو پتھر مارے حسین کو تکلیف دوں کہ اگر تیرے ساتھ کسی کی دشمنی ہونا اور زیادہ تکلیف دینا چاہے تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا کہ جب جب مجھ زین العابدین کے کلیجے کو جلانا ہوتا تھا یہ لئین سکینہ کو تماجے مارتا تھا مدینے میں امام حسین نے مولا زین العابدین کو سامنے بٹھایا فرما زین العابدین بیٹا ہم سفر کے لئے جا رہے ہیں بیٹا دیکھ ہم نے دو طرح کے جہاد کرنے بیٹا میں جہادِ اسغر کروں گا تُو نے جہادِ اکبر کرنا ہے کہ بابا جہادِ اسغر کیا ہے کہ بیٹا جہادِ اسغر یہ ہے کہ علی اسغر کے گلے میں تیر لگے جہادِ اسغر یہ ہے کہ میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے جہادِ اسغر یہ ہے کہ اب باز کے واضو کٹ جائیں جہادِ اسغر یہ ہے کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بیٹا جہادِ اسغر یہ ہے کہ میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑ جائیں کہتے سجاد سنتے رہے پھر سوال کیا بابا پھر جہادِ اکبر کیا ہے کہ بیٹا جہادِ اکبر یہ ہے کہ ماں و بہنوں کے ساتھ شرابی کے بدوار میں جائے بڑے مظلوم امامِ ذین اللہ عبدین روکے کہتے تھے بابا علی تو بھی علی ہے میں بھی علی ہوں بابا تیرے سامنے وہ کچھ نہیں ہوا جو ذین اللہ عبدین کے سامنے ہوا بیٹا جہادِ اکبر یہ ہے کہ چار سالہ سکینہ کو تماشے لگائے جائیں سابر کرنا ہے جہادِ اکبر یہ ہے بیٹا ماں و بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی سابر کرنا ہے راوی کہتا ہے مولا سجاد کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہنے لگے بابا جب بیٹا بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا چالیس سال ماں و بہنوں کی چادروں پہ روتے رہے ہیں چالیس سال کہتے ہیں کہ چند مقامات ایسے تھے جس میں سجاد کا کلیجہ گویا پارا پارا ہو گیا بہت محبت کرتے تھے امامِ سجاد سکینہ سے قافلہ بازارِ شام میں آیا بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں نا کب بار بار شمر کو کہتی تھی سر نو کے نیزہ پہ تھوڑی دیر کے لیے دے میں سینے سے لگا لوں بابا کو گودی میں لے لوں کہتا ہے اس لئی نے سمجھ گیا کہ یہ بابا سے بڑا پیار کرتی ہے کہتا ہے لئی نے کیا کیا حسین کا سر اتارا زمین پہ رکھا نو کے نیزہ سے سر کو مارنے لگا فرماتے ہیں میرے بابا نے چند جگہوں پہ بات کیے نو کے نیزہ پہ تے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی کہتے ہیں ایک مقام یہ تھا جب اس نے نیزہ مارنا شروع کیا نا میرے بابا نے کلام کرنا شروع کیا آواز دے کر کہ ظالم مارنا ہے مار بیٹی کے سامنے نہ مار تب ہی چھٹے امام فرماتے ہم اپنے شیعوں کے دلوں پہ چھے پردے رکھیں فرماتے واللہ پردہ ہٹا دے دل پھٹ جائے ان کا وہ مصیبتیں آئیں یہ جگر تھا زین العابدین کا یہ حوصلہ تھا زینب کا یہ ماں دھوپ میں جاتی تھی کہتی تھی خدا یا میرا اصغر بھی مارا گیا میرے حسین کا جنازہ دھوپ میں پڑا رات میرا بچہ بھی تین دن کا پیاسا تھا میرا حسین بھی تین دن کا پیاسا تھا شکر خدا کرو کہ خدا نے عشق حسین تیرے دل میں دیا اب اس آنسوں کو ضائع نہ کیا کرو کہ جذبات میں ایک آنسوں وہے اور ضائع ہو جائے نہیں سونا بنایا کرو اس آنسوں کو قیمت اس آنسوں کی جانو آغاں مراشی وسیعت کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ رومال جس میں میں نے حسین کے لیے گریہ کیا میری قبر میں رکھو تاکہ زہرہ قبر میں میری شفاعت کرنے کے لیے آئے آنسوں گرے خدا کو فوراں واسطہ دو خدا یا مجھے حسین کا مخالف نہ بنانا مجھے حسین کے راستے سے نہ ہٹانا دلوں کو کربلا لے کر چلیں یہ راتیں کربلا کی راتیں دعا کریں کہ خدا یا گریہ حسین کے روزے میں نصیب کرے جنہوں نے زیارت نہیں کی خدا انہیں زیارت حسین نصیب کرے آج امام کو سلام کرو گے لیکن یہ سوچ کہ سلام کرو کہ جب تُو سلام کر رہا ہے تُو پیاسا نہیں ہے تُو سلام کر رہا ہے تُو بوکھا نہیں ہے ایک بچی جب بابا کو سلام کرتی تھی نا شمر تماشے مارتا تھا ظالم تازیانے مارتا تھا آج کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہے آج تُو کھل کے رو سکتا ہے یہ بچیاں ترستی تھی ارے ہمیں اپنے بابا پہ رونے دو اے سے سلام کرو جیسے کربلا میں زینب نے سلام کیا السلام مولا حسین وَأَلَىٰ عَلِي عَبْنَلْ وَأَلَىٰ اولادِ وَأَلَىٰ سب مل گئے السلام علی وَأَلَىٰ عَلِي عَبْنَلْ وَأَلَىٰ اولادِ وَأَلَىٰ اولادِ حُسین کی صدا بولن دو السلام علی حُسین وَأَلَىٰ عَلِي عَبْنَلْ وَأَلَىٰ اولادِ وَأَلَىٰ صحابِ حُسین مِرَا سَلَامُ وَأَلَىٰ زخمی ہوتوں پہ آج کی رات زیارتِ ناہیہ پڑھو گئے ناہیہ امامِ زمانہ کا نوحہ ہے یہ کسی زاکر کسی مولوی کا نوحہ نہیں فرزند زہرہ کا نوحہ ہے سنیں گے اپنے جد کے مذائب کیسے بڑھتے ہیں فرمایا میرا سلام ان زخمی ہوتوں پہ مولا نے نام نہیں لیا وشارہ کیا میرا سلام سلام آیا ان پھٹے ہوئے ہوتوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا چا ہوتوں پہ نام نہیں لیا اشارہ کیا میرا سلام آیا ان خوشک ہوتوں پہ جن پہ جن پہ ظالم چھڑے مارا تھا امامِ زمانہ میں آپ کا ادنا سزا کے رو ہوتوں آپ نے ایک سلام کیا ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں آپ نے کعب کا سلام ہو زخمی ہوتوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مارتا رہا لیکن میں کہوں میرا سلام ہو ان ننیسی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردہ آپ سن کے برداش نہیں کرتے اللہ جانے بچی نے کیسے برداش کیا ہوگا دو مرتبہ حسین کے ہوتوں پہ چھڑی مارے گئے ایک مرتبہ یزید کی دربار میں ایک مرتبہ ابنِ زیاد کی دربار میں لئین سفرے پہ بیٹھا تھا کھانا کھارا تھا قیدی بیبیاں اس کے سامنے کھڑی تھے کٹی ہوئی گردن سفروں پہ پڑی تھے کہتا تا شمر یہ کس کا سر ہے نہیں کہتا تا یہ قمر بنی حاشر عباس عباس عالو قصر قصر پھر کہتا تا یہ کس کا سر ہے یہ حسین کا بھتیجا قاصم قصر پھر کہا یہ دونہ نیزر کس کے ہیں کہا یہ اولو محمد کے سر روایت کے جملے ہی لئی تھا سنگ دل تھا ایک مرتبہ نگاہ ایک کٹی گردن پہ پڑے اس نے کھانا کھانا چھوڑا کہنے لگا یہ حسین سار یہ حسین چہرہ یہ چاند جیسا چہرہ کس کا ذرہ کہا امیر حسین کا بیٹا تھا نام علی اکبار بی بی زینب آزاروں میں کھڑے ہوگے کہتی تھے اے اہلِ کوفا اے اہلِ شام جس نے رسول کی زیارت کر لیا یہ میرا اکبر جس کا چہرہ میرے نانا سے ملتا ہے لعی تھا کہنے لگا ابن الزاد تجھے کس نے کہا حسین کو قتل کرو کہ امیر آپ نے حکم دیا تھا حسین کو قتل کرنا ہے کہتا ہے واللہ اگر پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہے کبھی حسین کو قتل نہ کرواتا امیر کیوں کہ جس کا ایسا بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں کٹا ہوا سر دیکھتا تڑب تڑب کے مر جاتا اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا امام زین الابدین کیسے دیکھا راوی کہتا ہے میں نے حسین کو عباس کے لاشے پہ بھی آتے دیکھا میں نے اونو محمد کے لاشے پہ بھی آتے دیکھا لیکن کہتا ہے جب حسین اکبر کے لاشے پہ آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا سر کے بال سفد داڑی کے بال سفد روایت کے جملے بڑے زخت ہیں کیسے پڑوں کہتا ہے جس طرح دو سال کا بچہ گھٹنوں پہ چلتا ہے ایسے حسین چلنے لگے فریاد کر کے کہنے لگے اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا میرے لان مجھے آواز ہے تاکہ تیرے لاشے پہ آؤ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے بیٹے نے آواز ہے یا ابتا الہیہ الہیہ بابا میرے قریب آئیے جیسے بیٹے کے جنادے پہ پہنچے اکبر زندگی گزر گئے تُو نے بابا سے کچھ بھی نہیں مانگا بیٹا کیا تجھے دوں اکبر نے کہا بابا الحدید قد سقلنی والعتشو قد قتلنی بابا لوہے کے وزن نے مار ڈالا بابا پیاس نے بڑا پریشان کیا حسین نے زبا نکالی بیٹے کی زبا پہ رکھی اکبر نے جلدی سے زبا باہر نکالے بابا تیری زبا مجھ سے زیادہ خوش گئے بابا دوسری خواہش ہے مجھے خیموں میں لے چلیے میں امہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جی میرے لال وہ ایک ہاتھ اکبر کے پاؤںوں کے نیچے دیا دوسرا ہاتھ بچے کے سر کے نیچے دیا روایت کے جملے ہیں جب لاشا اٹھانا چاہتے تھے حسین کے پاؤں لرزے ہاتھ کان پہ کہنے لگے میرے لال بوڑا باپ جبا بیٹے کا لاشا ہے اکبر مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا میرے لال اگر زہمت نہ ہو بابا کی مدد کرو جی میرے بابا اکبر دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالو اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہ ہٹایا اکبر دوسرا ہاتھ بھی گلے میں ڈالو رو کے کہا بابا بوڑے بابا صدمہ دینا نہیں چاہتا میں تیرا صابر بابا اکبر نے سینے سے ہاتھ اٹھایا حسین نے کیا دے گا اکبر چھیکا ٹوٹا ہوا پھر علی اکبر کے سینے میں حسین نے بچے کو زمین پہ لٹایا ایک ہاتھ برچی میں ڈالا دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا نگاہوں کو آسمان کی طرح بلند کی نانا رسول خدا آپ بھی آئیے دادا ابراہیم کو بھی لائیے آ کر دیکھئے کہیں میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بندے کہیں میری آگوں پہ بٹیا تو نہیں بندے ایک مرتبہ برچی کے جیے زمینِ کربلا میں زلزل آیا خیمے کے در سے آباد آئی ٹھہر جا حسین ٹھہر جا حسین مازے نہ بھی آتی ہو اوزاد مل کے لاج رٹھا دے مادہ بین حسین لا رہا ہوں اکبر امی لیلہ سزال زین موسیقی 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 اسی چھوٹی میں دو نوانک برے میں کر دیئے ایسی طرح اور سفر ایسا اپنے دیکھوں پر میں رو تیر سے نہیں دیکھا مرد ہے اگر ابھی اللہ سجے اگر امیر اللہ سفادی سے بھولا سے موسیقی 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 یہ سرگاہ سے سفر محمد ہے نا شمال نا کہتے ہوئے شیزاں سے یہ اگل پر اور وہ ہوگا حسین کے نمبر وہ میں لے میں اب سوالہ سے محمد ہے نا شمال ہے نا شمال ہے لا funktion أنبات انتظام یہ انتظام خواب ہوں ہم موسیقی موسیقی موسیقی